اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس اے گینڈیڈا جرمنی بیلجیم فرانس اٹلی سپین سعودی عربیہ نیپال بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ ساتھ آج یو اے کو بھی ہماری طرف سے جناب اسلام علیکم اور ادا بس ہو میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے اور جنابِ اللہ آپ لوگوں کی برپور فرمیش کے اوپر جنابِ اللہ آج ہم حاضر ہیں ایک ایسی عورت کو ڈوز دینے کے لیے جس کو کافی ضرورت تھی میری ڈوز کی وہ بڑی بیچینی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی ایک دفعہ پھر پیکٹ ہونے کے لیے زاہد خان کا تو سب سے پہلے جناب آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی ہم نے فرمیش پوری کی اور ہم آپ سے کر رہے ہیں ایک خوبصورت سی فرمیش کہ اس بار آپ نے آپ نے جب یہ ویڈیو دیکھنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے لازمی سبسکرائب کریں گے تو پھر ہمیں بھی مزا آئے گا آپ کے لیے زبردستی ویڈیو بنانے میں اور اس طرح کی عورتوں کو ڈوز دینے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں آپ اشارہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں اور میں کس کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں اور آپ کو ویڈیو کا اندازہ ہوگا جیسے ہی میں یہ ویڈیو سٹارٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں بیر آپ سے کہوں گا کہ آپ کو کرنا پڑے گا جناب میرا چینل پورے زورہ شور سے سبسکرائب کیونکہ اب ہم اٹھانے جا رہے ہیں ایک ایسی آواز جس کو سننے کے لیے آپ کے کان ترس رہتے آپ لوگوں کی بربور فرمائش کے اوپر یہ ولاگ بنایا گیا زورہ میری بھی یہ پوری فرمائش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور آج تو بل کھل ٹکا کے کریں تو پڑھتے ہیں کہ آج ہمیں کس کی لینے جا رہے ہیں ساتھ رہیے گا سلام علیکم ایسے ہیں آپ نام لوگ میں امید کر دی ہوں ہی شاری ٹھیک ہوں گے ہاں مجھے پچھان تو آپ گئے ہوں گے میں کون ہوں ہاں مجھے نہیں پچھانے ہاں 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 مجھے آپ ملکل نہیں پچھانے اور یہ آرینٹ میں وہ عورت ہوں جو گندے گندے کام میں جہاں گندے کام ہوتے ہیں وہاں پر کونڈوم سپلائی کرتی ہوں آپ کو بتا نہیں ہے میرا ایکسپیزیس کی نہ ہے میں نے اپنے کیلئر میں دچچال جو کونڈوم سپلائی کیا ہے جہاں پر گندے گندے کام ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کچھ اپنے کیلئر یوٹ کیا ہے آرمی میں ایک بیٹمن کی شادمیں چیٹ رہی ہوں اس چھادر میں وہاں پر میں نے اپنے کیلئر کا دچچال گھولا رہا ہے اور اس کے بعد میں بچوں کے دچچال کیون بھی کھاتی رہی ہوں آپ کو نہیں بتا کیا میں بتا کیا ہوں کہ میں کہاں کہاں پر رہی ہوں اس کے بعد میں میں پولیس میں بھی رہی ہوں میں پولیس میں رہی ہوں تو مجھے پولیس کے اندر رکھا گیا ایو جو نوز ہے کہ ایک محرور میرے ساتھ سٹ ہو چکا تھا اور میں اتنے سال تو اس مورت کے کام رہے میں رہی تھی پھر وہاں سے میرا یہ بڑوا شہر آ کے مجھ کو لے گیا میں اتنے خوش تھی بلیوب کرے میں وہاں پر کہتے ہوں کہ کھانے بھی کھایا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوں میں اس کی ایک آپ کو اور مشال دیتا ہوں کہ میرا کیجر بہت دیا ہوتا ہے کیسے جان رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہوں نازمین اس سے پہلے جو پان مووی چھوٹری ہیں آپ کو بتا نہیں ہے میں اس کی اکسپائر شہر ہو نہیں ہوں ہاں سے میں جو ہوں لے ۔ اب کو بتاتے دے گا کہ اس کا پہلا کس نے میں ہاں ہوں گوہا ولاکس بیوٹی یعنی گوہا بیوٹی ولاکس کی دانتے آپ مجھے نبی سان سکتے ہوں آپ چھاٹس کے چھکتے ہیں چھکتے ہیں جاکے یو تھی پہ ڈیوپ کیوں پر میرا ایک کالا سا چھندوں سا کسی نا کام کھا گھٹکا کھانے والا گندہ شعر بھی موجود ہے نو بہتا ہوں اس سے کمینے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے میں نے جو تھا کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر ایک مندہ تو بہت وائرل ہے ہاں پر اس کا نام دوارد یوگا آپ نے کتنا فیوری تیول زہائد خان اوپر یہ وہ پتھان ہے اور بائی دفعی تو میرے پچھلے دن میں کچھ ویڈیو میں نے پائے رائے ویڈ کی تھی اس میں اس نے میرا پچھوڑا بھی دیکھ لیا ہاں 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 انہوں نے بتائیں کہ بہتان جو ہوتے ہیں نا یہ موٹے گوشتھیوں پر بہت بڑی آشی ہوتے ہیں گو میں نے اس سے بات کی مینے کے جاہر کا نام کا کیا پلان ہے میں نے بھی کرون ہوتل میں جانا ہی چکین مانو میرا یہ بڑوا چوہر مجھے اگلی دن کرون ہوتل لے گی تو گیا لیکن کمینے نے مو ٹھیکل کام پانچ کلو میٹر دور خیف کری میں وہاں سے پیدل کری ہوں اس کے در ہوتل میں جائے کہ میں نے کار مانگا وہ بھی پتا کس سے میں نے کہا کہ وہاں کے اوپر جو گن میں نہیں ہوتے جو بائت کری ہوتے ہیں میں نے اس کو دو شمیاں لیے میں نے کہا بھائی تم بیشک مجھے شمیاں لے لو لیکن پیس مجھے مجھے ہوتے سے مجھے کار لے دو میں دیکھیں میں نے سلیپر میں اتنے چوٹے ہوئے سے مجھے چھراؤں آ رہی تھی نا گندہ نوٹی تھا وہ جو ہے نا وہ گادوس نے مجھے مجھے بولا کہ بی بی میں تم کو لانے تھا لیکن میں تمہارے شمیاں میں نے کہا کہ ہاں وہ کیوں اتنا تو میرا ایکسپیلینس ہے تمہیں بتانسے میرا ایکسپیلینس کتنا میں اتنے ایکسپیلینس ہو رہت تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرا کیریئر کہاں سے سٹار ہوا تھا بائت میں آپ کو میرے اپنے کیریئر کے بارے میں بتاؤں کہ میں بیشک پیدا نہیں ہوئی بائی آیتی ماہ کے بیش سے میں نے کہا ماما اتنے لے تو میں نوڑی 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 اندر رہوں گی آپ اپنے پیٹ کے اندر اتنا گند کیشے رکھ رہی ہیں ماں میرے نے مجھے نکالا ہاں میں بھی تو پتہ نہیں کتنی حرام کی پیلی پیٹ میں رکھ سوئی ہے میری ماں نے بھی میرا ناپریشن کروا گی بھی جیت میں سے نکال گیا بہت میں جال دیا پاپی جاتا میں بہت میں رہی ہوں اس لیے میرا مو بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی چھرا ہی ہوتی ہے تو میں نے نا آپ کو بائنٹ کی بارے بتاتی ہوں میں نے خان زید کو فون کیا میں نے کہا خان تم تو بڑا وائل ہو رہا ہے ہاں اتنے لوگ تجھے پیار کر رہے ہیں میں تیرا نام لوگی تو میرے ساتھ آجا رہا مجھے کرون ہوتل کے اندر لے جاتا ہاں بہت میں جیسے پتہ کیا بھولا اس نے مولا بی بی میں تمہیں کرون ہوتل کے اندر کیوں لے گی جاؤں میں نے مولا کہ شاہت در وہاں پر یون کپیتہ کر لے نا you know what is یون کپیتہ آپ کو نہیں پتا ہوگا میرے کیان میں کپیتہ کو یون کپیتے کا نہیں پتا ہوگا یہ بیسکلی ایک ایسا سائنسی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو سے بیٹھ کے اوپر بھی لیتے ہو تو آپ کو مزے آتے ہیں میں نے یہ مزے لی ہوئے ہیں خان نے بولا ہو بی بی بات سن مجھے بول دیا اتنی ایکسپیرینس عورت کو میں بچوں کے چیفر بھی کاتے رہی ہوں میں آئین بھی رہی ہوں میں پولیس میں بھی رہی ہوں میں بچوں کی جو نوبر وہ جو ہوتے ہیں ریزلڈ بھی بناتے رہی ہوں اس نے مجھے بلاؤ بی بی خوفے خوداگر میں تو تیرے موہ کے اوپر کالا شاپر تڑا کر بھی تجھے اپنے ساتھ نہ بیٹھاؤں میں نے کہا پکواس کر رہے یہ بندہ شاپر تڑھانے کی کیا بات ہے تو میرے چاہتے ایسے ہی گوشل کر لے ٹھیک اچھ میں آپ کو بتاؤں جس تین اسکر و سٹارہ ہوتل میں تھے نا کرون ہوتل میں تجھے رو میں کہا ہوں تھی میں ہوتل میں نے کانڈ نوم لے کے گئی تھی میں وہاں پہ یوٹیو بھی تھی you know that کوئی جوٹ بولنے کی بھی انتہا ہوتی ہے اتنی جناٹی دار تھپٹ میرے زہین خان کے اونکیوں پر مارے میں نے کہا تم میری لیتے ہو یا نہیں لیتے اس نے بولا نہیں دوں گا حج ہوگی یعنی اتنی ایکسپیرینس اورتگی بھی خان لینے سے انکار کر رہا ہے یہ جاتی ہے اب سارے لوگ مجھے کامیس میں بتائیں گے یہ جاتی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی آپ کو یہ کیسے لگی ایک گوہہ بیوٹی ولاک کا ہم نے آپ کو چھوٹی سی روستنگ کر کے دکھائی بہت پھدک رہی تھی بہت اچھل رہی تھی ہم نے اس کو وڈے طریقے کے ساتھ سمجھایا کہ بی بی باز آجا نہیں تو خان آجائے گا لیکن یہ نہیں سمجھی ابھی اس کو کامیس ساری ڈوزیں ملنی ہیں مختلف چینل سے اور اس کی صحت کے لیے کافی ہوگا یہ ایک ایسی گندی عورت ہے یہ ایک ایسا معاشرے کا گندہ ترین کیڑا ہے جو عورت کے نام کے اوپر ایک کلنگ کا دھبا ہے اور ایسے دھبوں کو ہم صرف ایکسل کے ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جب تک ہم وائی ٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا میں نے اس کے بارے میں کوئی ورگر بات نہیں کرنی تھی اور میرا پلان بھی نہیں تھا بالکل میں نے اس کے اوپر ایسی لینگوئی یوز نہیں کرنی تھی لیکن جب میں نے اس کا بلاگ دیکھا کیونکہ ایسی تھرڈ کلاس عورتوں کو میں دیکھتا بھی نہیں ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خان کا ایک لیول ہے خان کا ایک سٹینڈر ہے خان کا ایک میار ہے ٹھیک ہے لیکن انفرچولیٹلی مجھے میری وائیپ نے بولا کہ پلیز کافی آرڈینس فرمیش کر رہی ہے کہ جناب یہ گوہا کے اوپر کوئی نظر سانی کی جائے تو میں نے کہا چلیں یا دکھاؤ کوئی ویڈیو میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی میں ویڈیو دیکھتا رہا ہوں لیکن انڈ میں اس نے دو چار بکواس کر دی ایسے میری بہین کے بارے میں تو اس لیے مجھے اس کی لینی پڑی میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ جتنا اس نے اپنا ایکسپیرنس بتایا کہ یہ دس سال آرمی میں بھی رہی ہے دس سال پولیس میں بھی رہی ہے دس سال سکول ٹیچنگ بھی کرتی رہی ہے پانڈ سائیڈا اس کی ہیرون بھی رہی ہے لیکن اب چونکہ ایکسپیر ہو چکی ہے اور ایسی عورتیں آپ صرف ان روز میں کانڈوم سپلائی کرتی ہیں یا اس طرح کی لوازمات یا ٹابلز رکھ دیتی ہیں یا اگر بیٹشیٹ گندی ہو جائے کچھ تندرست مرد اگر وہاں پر آ جائیں تو بیٹشیٹ گندی ہو جاتی ہے تو بیٹشیٹ کو چینج کرتی ہے وہ بھی پنک نائٹی میں تو میں نے اس کی نائٹی کا سائز نہیں چیک کرنا تھا میں نے اس کی نائٹی کا سائز نہیں لینا تھا لیکن جو اس نے میری بہن کے بارے میں بکواس کیا یا میری بیگم کے بارے میں بکواس کیا تو اس کی لینی پڑ گئی اور یقین کریں میں نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کی لیئے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس آگے فیوچر میں میرے اوپر کیا آس رکھتے ہیں یہ میں سو بھائیں ڈاکٹر کو دکھاؤں گا میں نے یہ گلتی کر بیٹھی میں یہ گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہوں میں ایک ایسی گندی عورت کی اس وقت وجا چکا ہوں جس کی میں وجانا نہیں جا رہا تھا اور یہ میرے سے یا میرے موں سے اس طرح کی لینگوز سننا چاہتی تھی شاید اس کو ایک عدد اور کسی تندرست مرد کی ضرورت تھی جو یہ یوں یوں کر کے ہاتھ کو یوں یوں کر کے آ رہی تھی تو اس لیے مجھے یہ اس کو دوز دینی پڑی اگر تو میری بہن کا نام نہ لیتی اگر اس کے بعد تم نے ایک بکواس بھی ستارہ یاسین کے بارے میں یا میری فیملی کے بارے میں کیا تو میں تیری کپڑے اتار دوں گا یوٹیوب کے اوپر اگر تیرے مرد میں گہرت ہے تو بغیرت انسان اپنی بیوی کو سنبھال اگر نہیں سنبھالی جاتی تو میں وہاں پر دو تین بندے بیچتا ہوں جو تمہیں تین سو روپیہ پر آور دیں گے اس کا کیونکہ یہ بھی اس کا ریڈ بہت زیادہ ہے میں نے تین سو روپیہ بہت زیادہ بتایا ہے اس کا ریڈ بہت کام ہے یہ تقریباً پندرہ روپیہ درجن کے حساب سے کچھ راچی صدر سے ملتی ہیں یا سراب کوٹ چلے جاؤ تو وہاں پر اس کا ریڈ تھوڑا اور کام ہوگا یہ بارہ روپیہ پر درجن کے حساب سے ملتی ہیں اگر تمہارے میں گہرت کا ماد آیا تو اپنی بیوی کو بول کے اپنی لینگویج کو ذرا کنٹرول میں لکھے ان مردوں کے اہلے کے اوپر نہ چڑھے جو بالکل فٹ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ جو آڈنس دیکھ رہی ہے میں کبھی بھی یہ لنگویج نہ کرتا لیکن اس کو ضرورت تھی اس ڈوز کی جو اس کو ملی ہے اور فیوچر میں اگر یہ گوہاں ہیں کوئی بھی گاند بکنے کی کوشش کی ستارہ یا سین کی اوپر اور میری فیملی کی اوپر تو میں اس کو ایسا دوں گا ایسا دوں گا جو اس کی کافی اندر تک چلا جائے گا اور یہ سمجھ چکی ہوگی تو بی بی یہ ڈوز پکڑ اس کو اپنے پچھواڑے میں لے اور سیکھ اپنے بغیرت مرد کے ساتھ بیٹھ کے کہ جب تم کسی مرد کے اوپر آکے چڑھو گی تو اگر وہ تمہارے اوپر چڑھے گا تو پھر تمہیں کتنی پین ہوگی اب یہ پین فیل کر شارک کے پاس جا جو تمہارے فلموں کا ہیرو ہے اس سے مرم لے اور اس کو بول کے اپنے بی بی کو ساتھ نینہ کو لے کے کہ میری مرم وہاں پر لگائے جہاں پر خان نے مجھے آج ٹکا ٹھوکا ہے تو آڈیوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈوز بڑھے اچھی لگی ہوگی میری اتنی یعنی اتنی زبان لینگویج گندی نہیں کرنا چاہتا لیکن بائی گارڈ اس نے جو میری بین کے بارے میں میری بیوی کے بارے میں بولا میں نے اس کے بارے میں آج تک کوئی ورڈنگ یوز نہیں کی لیکن جو اس نے بات بولی ہے یہ ڈیزرف کرتی تھی اس کی قسم کی روستنگ کی جو میری اس کی کیا اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ نیکس یہ پنگا لینے سے پہلے ایک سو ایک بار سوچے گی ٹھیک ہے اگر بیبو جیسی فہش عورتیں اور بغیرت عورتیں ہم نے زمین پر بٹھا دی ہیں تو تیری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے پانچ منٹ بھی ٹک سکے دعا میں یاد رکھیے گا لیکن جانے سے پہلے پھر آپ کو یہ بولوں گا کہ پلیز دو سبسکرائب مائی چینل یہ بہت ضروری ہو جگہ ہے اس وقت کیونکہ اب ہی ہم جو پٹارے کھولنے لگے ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میسج کو سن سکیں اور اس انجام کو دیکھ سکیں کہ کوئی یوٹیوب کے اوپر آکر کوئی پاکستان کو اور انشاءاللہ آگے انشاءاللہ فیوچر میں کوئی بندہ حمد نہیں کرے گا کوئی اس طرح کا پروپو گنڈا اپنی بہن کے غلاف کوئی اتنا گندہ گنونہ انظام لے کر ویڈیوز زیادہ دیجئے پاکستان زندہ بار